کہ جب قلعہ محللہ میں مقدمہ طلاق فریضر غالباً اس وقت اٹانی جنرل تھا اسٹنڈیا کمپنی کی طرف سے تو اس نے مفتی سردین آزردہ کا فتوہ سنایا اور یہ ملزم کے طور پر پیشت تھے اس وقت عدارت میں انہوں نے فریضر نے پیش کیا کہ بہدر شاہ زفر بھی شامل تھے اور یہ سردین آزردہ بھی شامل تھے کیونکہ ہندو مکنلال جو پرائیویٹ سیکٹی تھا بہدر شاہ زفر کا خود اس نے ایک سوچے سمجھے سکیم کے مطابق بہدر شاہ زفر کے متعلقہ کہ دراصل سرپرستی یہی کرنے والے تھے حالانکہ بہدر شاہ زفر نے خود اس کو غدر قرار دیا دی بات ہے آپ اگر خاجہ حسن عظامی صاحب کی اس زمانے کی تحریریں جو سب ہی موجود ہیں غدر کے متعلق ساری کاروائی انہوں نے اس کا تضمہ شاہ کی ہوئے مقدمہ بہدر شاہ زفر کے نام سے اس میں خود باقشاہ نے کہا ہے کہ میں تو خود مربور تھا تلنگو آتے تھے اور پسٹل دکھا تھے تو مجھ پر تصدر کرا دیتے تھے مجھے تو خود داردہ یہ مجھے معج دیں گے یہ ایسی بغاوت کے اوپر تلے ہوئے تھے یہ لوگ تو بہادر شاہ کہہ رہا ہے کہ غدر ہے خلیفت المسلمین کہتے ہیں کہ اس غدر سے بچنا چاہیے مسلمانوں کو پہلے یہ ماذر نامے میں میں بیان کر چکا ہوں حضور نے یہ بات بیان کی مکہ کے چارہ مفتی کہہ رہے ہیں کہ غدر یہ غدر ہے اور مسلمانوں کو حکومتے وقت کی اطاعت کرنی چاہیے ہندوستان کے اور عباہ میں سے مولانا قاسم نروتوی ان کے متعلق تسکت اور رشید میں میٹری صاحب لکھتے ہیں کہ ظالموں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ بھی بغاوت میں ساملے ہیں اور وہ چھپ گئے لیکن آخر خدا نے ان کو بری قرار دے دیا لیکن جس وقت کے عراری علماء دیوبندی علماء کانگرس کے ہتھے کر گئے اور ان کے جنگ بند گئے ساری تاریخ کو تبدیل کر دیا اور یہ ثابت تھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نروتوی کے خلاف دشمنوں نے یہ کہا تھا کہ وہ بغاوت میں سامل تھے مگر اب جو نئی کتابیں چھپی جس میں حسین مدنی کے کتاب نقشی احیات بھی ہے اس میں اس دردے پر پیش کیا گیا کہ گویا مازاللہ وہ ہندوں کی اس تاریخ میں سامل تھے اور کہا کہ جی ہند اس کے آزادی میں حضرت مولانا نے بھی بہت بڑا کردار ادا کی ہے یعنی آپ نے تاریخ مزل دی صرف اس لیے کہ کانگرس کے ساتھ جو مراسے میں وہ قائم رہے ہیں اور جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا کر جائے اس لیے ظالمانہ پائی تھی ہے تو یہ سب تاریخ یہ کوئی جنگ آزادی نہیں تھی یہ حقیقتاً غدر تھا بہادر شاہد زفر کے لحاظ سے بھی مولین نظیر شاہد صاحب دیلوی کے لحاظ سے بھی مولین محمد قاسم کے لحاظ سے بھی خیفت المسلمین ترکی کے لحاظ سے بھی مکہ کے جو اس افتے بفتی تھے ان کے لحاظ سے بھی اور ہندوستان کے بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں کے لحاظ سے بھی اب میں اس میں آخر میں جو بات پہلے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے یہ لوگ اس لیے کہ جی یہ انگریز کا لگایا وہ پودا مطلب یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی بنیاد اس زمانے میں رکھے گی جب کہ یہاں پر برطانوی حکومت تھی حالانکہ یہ بتائیں کہ یہ جتنے تنظیم میں ہیں بریلوی تنظیم ہو یہ سارے انگریز کے زمانے کے تاریخ ہیں خود آرار انگریز کے زمانے میں بنی ہیں مگر جماعت احمدیہ کا یاد رکھے ہیں انگریز کے زمانے میں قائم ہونا اور مسیح معاوض کا آنا اور اس لیے آنا کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ چکے تھے یہ مسیح معاوض اور جماعت احمدیہ کے قانیہ کے رو سے نشان ہے اس کی وجہ ہے میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں یہ حیرت انگریز ان کی صاف ہے جماعت احمدیہ کا قیام کس سن میں ہوا تھا تیرہ سو چار ہجری میں یعنی اٹھانہ سو یہ دو سال پہلے کی کتاب ہے حقیقت ہے گلدار سابری یہ سابری بزرگ گزرے ہیں واقف اثرار حقیقت محمدی حضرت بادشاہ دوجہان مختوم شاہ محمد حسن صاحب سابری چیستی ہنفی قدوسی ماشو کہہ رہا ہے یہ شان کی وجہتے اور یہ کتاب رامپور کے پریس جس کا نام حسنی تھا اس میں چھپئی ہے یہ تو چوتھا ایڈیشن ہے میرے پاس اس کا پیارا ایڈیشن بھی موجود ہے اسے کی میں نے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ دراصل خدا کی طرف سے